آج کیسے ویڈیو میں ہم کمپیریسن پڑھیں گے کمپیریسن آف سی آر ٹی آنڈ این آر ٹی کرائیٹیرین ریپرینس ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمائن ویتر ایچ سٹوڈنٹ ہیز اچیوڈ سپیسیپک سکیلز آر کنسیپٹ بیسٹ آن سٹینڈرز اس میں ہم علوم کرتے ہیں کہ ہر ایک طالب علم نے خاص کنسیپٹ یا سکیلز چوہے ہیں وہ حاصل کر لی ہیں یا نہیں نارم ریپرینس ٹیسٹ ٹو رینک ایچ سٹوڈنٹ ویترسپیکٹ ٹو اچیومنٹ آف آدھرز اس میں سٹوڈنٹ کو رینک کیا جاتا ہے دوسرے سٹوڈنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان آرڈر تو ڈسکریمنیٹ بیٹھین ہائی اینڈ لو اچیوڈرز اچھی اور لو کارکرتگی دکھانے والوں کو اس میں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے میئرز سپیسیپک سکیلز میئرز ہے اور سپیسیپٹیبل اچھیومنٹ اس ایکسیپٹیبل قبل قبول جو اچھیومنٹ ہوتیوس ان کو دیکھنے کے لئے جو دوسرے ایگزامینرز ہیں امتحان دینے والے ہیں دوسرے جو کینیڈیٹ ہیں ان کی پرپارمنس اس میں ایر ریفرنس ٹیسٹ میں ہر امتحان دینے والا جو ہے وہ اس کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے ہر کینیڈیٹ کا اور ایک سکور دیا جاتا ہے یوزلی ایکسپریسٹ ایز پرسنٹائل جو کہ پرسنٹیج کی صورت میں ہوتا ہے سٹوڈینٹ اچیومنٹ ریپورٹڈ فار بارڈ سکیل ایریاز سٹوڈینٹ اچیومنٹ جو ہیں اس میں بارڈ سکیلز ایریاز ریپورٹ کیا جاتے ہیں اب تو سم نارم ریفرنس ٹیسٹ دو ریپورٹ سٹوڈینٹ اچیومنٹ فار انڈیویجول سکیلز سٹوڈینٹ سکوریس یوزلی ایکسپریسٹ ایز پرسنٹیج اس میں پرسنٹیج کے لیے آسے ہوتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ میں جبکہ نارم ریفرنس ٹیسٹ میں پرسنٹائل ہوتی ہے سٹوڈینٹ اچیومنٹ is reported for individual skills ایڈوانٹیج آف کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ فالنگ آردی میجر آڈوانٹیج آف کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ نیچے دیئے گئے ایڈوانٹیج آف کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کے پرسٹ سٹوڈینٹ آر اونلی دی ٹیسٹیڈ آم دیر نولیج آپ سپیسیفک کولزار سٹینڈرڈ سٹوڈینٹس کا نولیج صرف ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایک خاص قسم کے سٹینڈرڈ کے لیے آسے میار کے لیے آسے یا پھر مقاصد کے لیے آسے اگر آپ نے ایک سبق پڑھایا ہے فریکشن کو جمر کرنے کے لیے آسے آپ سٹوڈینٹ کو ایک ٹیسٹ دیں گے جس میں آپ انہیں فریکشن کو ایڈ کرنے کا کہیں گے اگر اس میں سٹوڈینٹ کر لیتے ہیں تو اس کا بطلب ہے کہ ہمارا گول چھو ہے 85% اچھیو ہو چکا ہے اگر ایک بچہ جو ہے وہ اچھا سکور نہیں لیتا then the teacher can adjust their instruction accordingly تو پھر اسی کے لیے آسے ایک teacher جو ہے وہ adjust کرتا ہے اپنی ٹیچن کو another benefit is that دوسرا benefit یہ ہے if student do not seem to master a particular standard the teacher will be able to go back and teach that standard again until the student performs better disadvantage of criterion reference test criterion reference test have some built-in disadvantages treating tests that are both valid and reliable requires fairly extensive and expensive time and effort in addition result cannot be generalized beyond the specific course or program such tests may be compromised by students gaining access to test questions prior to examinations criterion reference tests are specific to a program and cannot be used to measure the performance of large groups and can not be used to measure the performance of large groups کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دوسرے بچوں کے لحاظ سے ہمارے ملک کے اندر کس طرح سیخ رہے ہیں they are good for using the placement of students at the beginning and then again four or six months later or at end of the year placement of students کی placement کی جاتی ہے رینکنگ کی جاتی ہے beginning میں شروع میں اس کے بعد چار یا چھے وقت کے بعد پھر رینکنگ کی جاتی ہے یا پھر سال کے تتام پہ this will show growth over the period of time یہ time کے لیا سے جو growth ہے اس کو بتائے گا norm reference test along with informal observational evaluation are useful for showing student growth over time they are not to be used for grading though they can be one element in a total grade one must remember we cannot expect great growth if any over short period of time particularly has shown in on a norm reference test disadvantages of norm reference test and obvious disadvantages of norm reference test is that it cannot mirror progress of a population as a whole एक मुकमल तोर पी एक अबादी की progress को मेर नहीं कर सकता only where individuals fall within the hole individuals जो हैं वो होल के अंदर फाल करते हैं thus only miring against a fixed score can be used to measure the success of an individual reference program which seeks to raise the achievement of all students against new standards which seek to assess skills beyond choosing among multiple choices however while this is attractive in theory in practice the bar has often been moved in face of excessive failure rates and improvement sometimes occur simply because of familiarity with teaching with and teaching to same test